موسیقی کلامی مقدس میں مرکوم ہے دیکھو کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی بہاں مل کر رہے موسیقی یسو کے عظیم بابر کا جلالی نام میں آپ تمام نیشنل نیوز دیکھنے والوں پر خدا ان کی اسلامتی ہو میں بابر ایمینویل آپ کو ویلکم کرتا ہوں پروگرم خدا ان کی آواز میں آج خدا ان کے کلام کی خدمت کو ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں سر انجام دیں گے پاسٹر سالم ڈیو جانسن پاسٹر سالم ڈیو جانسن ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں کہ وہ ان دنوں پاکستان میں ہیں تو ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا تاکہ وہ ہمارے سٹوڈیو میں آسکیں اور خدا ان کے کلام کی منادی کو کر سکیں تو ابھی وقت ہے کہ آج خدا ان کی زندہ آواز کو ہم ان کے وسیلہ سے سنیں خدا ان یسو المسیح کے نام میں آپ تمام سننے والوں پر سلامتی ہو خدا کا خادم پاسٹر سالم آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج پھر ایک مرتبہ خداون کی آواز آپ تک پہنچانے کے لیے جو مجھے موقع ملا ہے میں ایمان رکھتا ہوں اس آواز کے وسیلہ خداون آپ کی زندگیوں کو آپ کے گھرانوں کو برکت بکشے گا میں شکر گزاروں نیشنل ٹی وی نیوز کا جنہوں نے پھر مجھے ایک اور پیغام کو آپ تک پہنچانے کے لیے مجھے دعوت دی خداون دن کو بڑی برکت دے اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ یہ چینل جو ہے یہ بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے اس کی تیم جو ہے دن راب جو ہے وہ جو محنت کرتی ہے وہ خداون کی آواز کو دنیا تک پہنچانے کے لیے کر رہی ہے اس لیے کہ خداون کی آواز ہر دکھی کی ضرورت ہے خداون کی آواز ایک مرنے والے کی ضرورت ہے خداون کی آواز ہر قوم اور قبیلہ کی ضرورت ہے خداون کی آواز ہر قلیشیہ کی ضرورت ہے جب یہ آواز ہماری زندگی کا حیثہ بن جاتی ہے پھر ہماری آواز پیچھے رہ جاتی ہے اور یہی آواز یہی پیغام ہماری زندگی سے پھر نکلتا ہے خداون کے کلام میں ہم یہ سیکھتے ہیں جب پینتی کوس کا دن آیا تو یکا یک آسمان سے ایک ایسی آواز آئی اس آواز نے وہ جو گھر تھا وہ گونج گیا زندگیاں بدل گئیں اور پترس جس کی آواز میں پہلے خوف تھا جس کی آواز میں پہلے انکار تھا اب وہی پترس اس کی آواز میں خداون کی آواز شامل ہو گئی ہے اب وہ دلیر خادم بن گیا ہے اب وہ دلیری سے ملاجی کرنے والا بن گیا ہے آئی بہت سارے لوگ خداون کی منادی در اور خوف کے ساتھ کرتے ہیں کہ لوگ انہیں چھوڑ جائیں گے ادارہ انہیں نکال دے گا وہ خوف کی زندگی گزارتے ہیں لیکن میں یہ ایمان رکھتا ہوں کہ جب آپ خداون کی آواز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے تو آپ کی زندگی کا خوف جاتا رہے گا آپ پھر آدھی نہیں پوری منادی کرنے والے بن جائیں گے پھر آپ کی زندگی انکار کی بجائے اقرار میں بن جائے گی مت دریں ادارہ آپ کو کیا کہتا ہے مت دریں لوگ آپ کو کیا کہتے ہیں لوگ ناراض ہوتے ہیں تو ہونے دیں خدا کو خوش کرنے والے بنیں جو خدا کی آواز کو صحیح طور سے صحیح تعلیم کے ساتھ دنیا تک پہنچاتا ہے اس کے لئے خدا نے ایک بڑا عجر رکھا ہے ایک بڑی برکت رکھی ہے اس کے لئے سلامتی ہے اتمنان ہے برکت پہ برکت ہے اس کے لئے خداون نے آسمانی دروازہ کھوڑ رکھا ہے آنچ بائی بر مقدس میں سے پرانے اہد نامہ سے ضبور تئیس کی چند باتوں کو ہم سیکھیں گے بڑا مشہور کلان کا یہ حصہ ہے بچپن ہی سے لوگ اپنے بچوں کو یہ سیکھاتے ہیں بہت سے لوگوں نے زبانی بھی اس کو یاد کر رکھا ہے لیکن آج اسی میں سے پھر سے ہم چند باتیں ہم سیکھیں گے اس ضبور میں خدا کے بندہ داؤد نے خود کو بھیڑ بنا رکھا ہے اور کہتا ہے خداون میرا چپان ہے مجھے کمی نہ ہوگی آمین پہلی آیت میں بہت بڑا اقرار ہے ایمان کی بھرپوری ہے ایک مضبوط ایمان اور اقرار نظر آتا ہے کہتا ہے خداون میرا چپان ہے مجھے کمی نہ ہوگی آئی زندگی میں بہت سی کمیاں رہ گئی ہیں بہت سے لیک بہت سی کمیوں کا شکار ہو چکے ہیں اولاد کا نہ ہونا اولاد کی کمی ہے اچھا کاروبار نہ ہونا اچھے حالات کی کمی مالی طور پر کمی زندگی میں کئی کمیاں ایسی نظر آتی ہیں ہمارے مزاج کی کمی ہماری کلیسیوں میں صحیح تعلیم کی کمی بہت کچھ بدنی طور پر بہت سی کمی ہے ایسے بچے جو بڑے دکھ کی حالت میں جنم لیتے ہیں انہیں کمیاں رہ جاتی ہیں آج ہم نے اس بات کو سیکھنا ہے کمیاں بہت سی ہیں لیکن ایک کمی ہیسی ہے اگر آپ اس کو دور کر لیں تو خداوند آپ کی کئی کمیوں کو دور کر دے گا ہر وہ کمی ہیں خدا کے کلام کی کمی خداوند کی آواز کی کمی اس کی کمی ہے اس کمی کی وجہ سے ہماری برکت میں کمی ہے ہمارے روپے پیسے میں کمی ہے ہم خداوند کا عیسی خداوند کو نہیں دیتے ہمارے پاس وقت کی کمی ہے خداوند کو وقت دینے کی کمی ہے اپنے لیے وقت بہوت ہے ہر کام کے لیے وقت بہوت ہے لیکن خداوند کو دینے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے جو خداوند کو وقت دینا سیکھ جاتا ہے خداوند آسمان اس پر کھول دیتا ہے اس کمی کو دور کریں کلام کی کمی سے ہماری زندگیوں کے بہت سے دروازے بند ہیں کلام کی کمی سے ہمارے اندر ایمان کی کمی ہے اس لیے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے بائبل کے سوال کا جواب بھی بائبل مقدس میں ہے ایمان کلام سے آتا ہے ایمان کا سورس خدا کا کلام خدا کی آواز ہے اس لیے میں ہمیشہ یہ بات سکھاتا ہوں پہلی بات خدا کے کلام کو پڑھنا دوسری بات اس کو اپنے اندر لینا تیسری بات ایمان لانا اور چوتھی بات عمل کرنا اس کو اپنی زندگی کا حیثہ بنائیں روز مرہ کی زندگی کا حیثہ کلام سے دور رہ کر ہم ابلیس کے ہاتھوں تباہ ہوتے ہیں ابلیس کی بدروحیں ہماری زندگی پر قابض ہو جاتی ہیں پھر وہ جس طرح چاہیں ہمیں استعمال کرتی ہیں ہم مایوس ہوتے ہیں ہم ناکام ہوتے ہیں ہم گرائے جاتے ہیں ہم پیچھے چھوڑ دیا جاتے ہیں ہم مارے جاتے ہیں لیکن کلام کی کمی کو پورا کر لینے سے اور یہ کمی کیسے پوری ہوتی ہے جب ہم اپنی زندگی کو بدلتے ہیں اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں نئے سرے سے پیدا ہونے سے مراد آسمانی قوت کے وسیلہ پیدا ہونا نیا انسان نئی راہیں نئی سوچ نئے دوست اگر کسی انسان کی پیچان کرنی ہو کہ وہ کیسا ہے تو اس کے دوستوں سے ہم پیچان کر سکتے ہیں وہ کیسا ہے ہماری دوستی بتاتی ہے کہ ہم کیسے انسان ہیں ہماری محفل بتاتی ہے ہم کیسے انسان ہیں ہمارے پاس اچھی صحبت کی کمی ہے اچھی صحبت کی تلاش کریں تاکہ ہم برائی سے بچ جائیں کہتا ہے خود احمد میرا چپانا مجھے کمی نہ ہوگی نہ برکت کی کمی نہ خداوند کے جلال کی کمی وہ مجھے ہری ہری سراغاہوں میں بٹھاتا ہے وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے وہ میری جان کو بحال کرتا ہے ہم گر جاتے ہیں بہت کچھ کھو دیتے ہیں لیکن وہ میں پھر سے بحال کرتا ہے جس طرح ایوب کے خدا نے ایوب کو بحال کیا وہ آپ کو بھی بحال کرنا چاہتا ہے وہ مجھے اپنے نام کے خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے اپنے نام کی خاطر کیونکہ اس کو اپنے نام کی بڑی غیرت ہے وہ اپنے نام کی خاطر ہماری راہوں کو بدل دیتا ہے اپنے نام کی خاطر ہمیں اٹھاتا ہے بحال کرتا ہے تاکہ لوگ یہ جانے کہ ان کو سرفراز کرنے والا ان کا زندہ یہاوہ خدا ہے چوتھی آیت میں کہتا ہے بلکہ خواموت کے سایہ کی وعدی میں سے میرا گزر ہو میں کسی کسی ایک بات کو نہیں کہہ رہا کہتا ہے کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تُو میرے ساتھ ہے تیرے اصا اور تیری لاتھی سے مجھے تسلی ہے اصا اختیار کا نشان ہے اور لاتھی کریکشن کا ایک نشان ہے ہمیں خداون کے اختیار کی بھی ضرورت ہے اور اس کی لاتھی کی بھی ضرورت ہے تاکہ وہ ہمیں کریکٹ کرتا رہے ہمیں بچاتا رہے لاتھی کے وسیلہ ہم کئی جنگلی درندوں سے بھی ہم بچائے جاتے ہیں تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخان بچھاتا ہے تُو نے میرے سر پر تیل ملا تُو نے میرے سر پر تیل ملا ہے میرا پیالا لبریز ہوتا ہے ایک موسم میں بھیڑ کے سر پر کیڑے آ جاتے ہیں اگر ان کو ٹھیک نہ کیا جائے تو وہ مر جاتی ہیں اسی طرح اس کے چرواہے کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ تیل اس کے سر پر لگائے تاکہ وہ موت سے بچ جائے اسی طرح رول کچھ کا مسہ جب ہمارے سر پر آتا ہے ہماری زندگی پر آتا ہے تو ہم موت سے بچ جاتے ہیں یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی یقیناً کوئی شک نہیں ہے یہ بھلائی یہ رحمت عمر بھر کی بات ہے وہ ہمیں عمر بھر اچھی اچھی چیزوں سے سودھا کرتا ہے ہماری زندگی کا جتنا بھی وقت ہے یہ ہماری عمر جو ہے خود کے قدموں میں اگر گزرے گی یہ ہماری عمر اگر اس کے قدموں میں گزرے گی تو عمر بھر بھلائی اور رحمت ہماری زندگی کا ہیشہ بنی رہے گی اس کے بعد کہتے ہیں اور میں ہمیشہ ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا خداوند کے گھر کی بات کی ہے خداوند کے گھر میں سکون ہے اتمنان ہے اور وہ خداوند کا گھر جہاں پر خداوند ہی کی تعریف کی جائے وہاں پر سکون ہے خداوند کے گھر میں خداوند کی عبادت ہوتی ہے اور جو اس کی عبادت کرتا ہے اس کے روٹی اور پانی پر برکت آتی ہے اس کے درمیان سے بیماری دور ہوتی ہے عبادت کرنے والے بن جائیں عبادت کرنے سے مراد اس کی پرستش کرنا جو اس کی پرستش کرتا ہے اس کی زندگی میں کسرت کی برکت آتی ہے ختم نہیں ہوتی اس کی پرستش کرنے والوں نے ہمیشہ خداوند کی برکت کا اعلان کیا ہے ایک بات یہاں پر میں آج اس زبور کے تعلق سے میں اور بھی تفصیل سے کہنا چاہتا ہوں یہاں پر دعوت نے موت کی وادی کا ذکر کیا ہے دعوت نے یہاں پر موت کی وادی کا تجربہ بیان کیا ہے یاد رہا کہ آج ہر انسان موت کی وادی میں سے گزر رہا ہے آج ہر کوئی زندگی میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی زندگی کے حصہ میں لڑ رہا ہے یہ اس کی موت کی وادی کی حلت ہے اس موت کی وادی میں اس سے فتح مندی کی ضرورت ہے اب وہ جس وادی میں آ گیا ہے یا تو وہ مر جائے گا تو یا وہ دشمن کو مار دے گا اور کوئی دوسری چوئس نہیں ہے زندگی کے ان حالات میں زندگی کے سوادی میں اگر آپ نجاتی آفتہ ہیں نجاتی آفتہ بھی حالات کا سامنا کرتے ہیں تو آپ بلیس اور اس کی کوتوں پر غربہ پا لیں گے اگر آپ نجاتی آفتہ نہیں ہیں تو آپ بلیس کے ہاتھوں تباہ ہو جائیں گے وقت ہے ضرورت ہے یسی کی طرف روح کریں یہی ایک روحانی سور ہے بچنا چاہتے ہیں تو مسیح کو اپنی زندگی میں لے لیں موت کی وادی سے میرا گزر ہو دعوت کی زندگی میں موت کی وادی کا ایک بڑا تجربہ ہے تھوڑا سا اس پر بھی ہم دھیان دیں گے پہلا سیم ہول اس کا ستارا باب اور یہ وہ واقعہ ہے جب یہاں پر فوجیں جو ہیں وہ چھپ کر چالیس دن سے ڈری ہوئی ہیں چھپ کر بیٹھی ہیں اور اس آل بادشاہ کو بھی سمجھ نہیں آرہی کہ جاتی جولیت سے کیسے چھٹکا را حاصل کیا جائے کیسے اس پر غربہ پایا جائے کوئی حالت ایسی نظر نہیں آرہی کوئی صورت نظر نہیں آرہی کئی مرتبہ زندگی میں ایسے حالات آ جاتے ہیں ہمیں کوئی حل نظر نہیں آتا ہمیں کوئی صورت نظر نہیں آتی کوئی راہ نظر نہیں آتی لیکن آج امید کی بات یہ ہے ہمارے ہر مسئلے کا حل یسو مسیح ہے اس کی طرف رکھ کریں اس کی طرف نگاہیں لگائیں اس کو اپنا بادشاہ مان لیں چھٹکارہ دینے والا وہی ہے ایک نوجوان وہاں پر آیا ستارہ باپ کی تیسری آیت میں لکھا ہے اور ایک طرف کے پہاڑ پر فلسطی اور دوسری طرف کے پہاڑ پر بنی اسرائیل کھڑے ہوئے اور ان دونوں کے درمیان وادی تھی آمین ان دونوں کے درمیان وادی ہے دونوں طرف فوچے ہیں اس وادی میں ایک شخص ہے اس کا نام جاتی جولیت ہے اس جاتی جولیت نے خوف زدہ کر رکھا ہے ہماری وادی میں بھی جاتی جولیت ہے جس کی وجہ سے ہم تباہ کیے جاتے ہیں اور ابلیس جاتی جولیت کی ایک تصویر ہے اب اس پر غربہ پانے کے لیے آپ کو وادی سے باہر نہیں رہنا وادی کے درمیان میں آنا ہے جو وادی کے باہر ہے جو لڑنا نہیں چاہتا وہ خوف کی زندگی گزارتا ہے لیکن جو وادی میں آ جاتا ہے وہ خوف کی نہیں فتح مندی کی زندگی گزارتا ہے انجیل کے خادم بن گئے ہیں تو پھر اب وادی میں لڑنا بھی سیکھیں واپس جانے کی راہ نہیں ہے انجیل کے خادم اور خادمہ بن گئے ہیں تو اب پھر وادی سے جنگ کو جیت کر ہی باہر نکلیں اس لیے تو کہتا ہے چاہے موت کی وادی سے میرا گزر ہو اس وادی میں خدا نے دعوت کے لیے راہیں کھول دیں اس لیے کہ اس وادی میں فتح مندی اس نے حاصل کی جاتی جولیت کو مارنے کے بعد ہی راہیں کھولیں گی ہمیں آگے بڑھنے کی راہ نظر آئے گی چار باتیں یہاں پر میں کہنا چاہتا ہوں چار قسم کے چار اقسام ہیں ایسے لوگوں کی جو آج کلیسیوں میں اور ہماری درمیان پائے جاتے ہیں پہلی قسم وہ جن کی زندگی پہلی قسم وہ جن کی زندگی پر کبھی مسہ تھا دوسری قسم وہ جو مسہ سے بے خبر ہیں تیسری قسم وہ جو مسہ کے خلاف ہیں جن کو بڑا برا لگتا ہے کہ جو مسہ کے وسیلہ کام ہوتے ہیں رولکوس کے مسہ سے جو جوہے تھوڑے جاتے ہیں لوگ ان کو قبول نہیں کرتے ہیں لوگ شفا کو موجزات کو غیر زبانے بولنے کو نبوتوں کو قبول نہیں کرتے ہیں چوتھی قسم تازہ مسہ کے حوالہ سے بات کی گئی ہے جس پر کبھی مسہ تھا یعنی ساؤل بادشاہ اس کے غرور سے اس کا مسہ جاتا رہا جو مسہ سے بے خبر ہیں یہ فوجیں جو چھپ کر بیٹھ ہیں ان کو پاتا ہی نہیں کہ مسہ سے جوہے ٹوٹ جاتے ہیں مسہ سے ہمیں غلبہ مل جاتا ہے تیسری بات جو مسہ کے خلاف ہیں یعنی جاتی جولیت اس نے کہا میں اس نے اپنے دیوتاؤں کے نام سے دعوت پر لانت کی لیکن دعوت نے کہا میں رب العفواج کے نام سے آتا ہوں اور چوتھی قسم فریش انانٹنگ جو کہ دعوت کی ایک تصویر ہے روکہ تازہ مسہ روکہ تازہ مسہ کو اپنی زندگی میں ہمیں لینا ہے انانٹنگ کو روکہ اس کا مسہ مسہ سے جوہے ٹوٹتے ہیں روکہ اس کی آگ کو ہم نے اپنے اندر لینا ہے آگ کا شولہ جب ہماری زندگی کا حصہ بن جائے گا اس وقت ہم آگے بڑھنے والے بن جاتے ہیں یہودی ربی اپنی تعلیم کے مطابق یہ کہتے ہیں جب دعوت اس زندگی پر لڑنے کے لیے آیا تھا متقریباً تینا سے پندرہ سال کی عمر کا ایک بڑھتا ہوا نوجوان تھا دعوت میں جب جاتی جولیت کو دیکھا تو اس نے کہا کہ میں نے تو شیر اور ریچ کو بھی مارا ہے یہ بھی ان کی مانے دیکھ ہے یہ نہیں کہ جاتی جولیت اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا اس لیے کہ وہ شیر اور ریچ کا تجربہ رکھتا ہے ایک تیرہ سے پندرہ سال کا ایک بڑھتا ہوا نوجوان شیر کو ریچ کو مار لے یہ بڑی ناممکن سی بات ہے لیکن اس کا ایک بھید ہے آج اس بھید کو جان جائیں میرے جزو زندگی میں شیر اور ریچ کے تجربہ سے ضرور گزریں لیکن رول قدس کے مصر کے بغیر ہم اس تجربہ سے نہیں گزر سکتے اسے پہلے کہ دعوت شیر اور ریچ کو مار ڈالتا سیمول نے دعوت کو مسا کیا وہ تیر سے مسا کیا خداون کا روح اس پر تھا خدا کی حضوری اس کے ساتھ تھی وہ اپنے زور و قوت سے نہیں شیر اور ریچ کو مارتا یا جاتی جولیت کو مارتا یا اسی کی تلوار سے اس کے سر کو اس کے بدن سے جدا کرتا ہے بلکہ یہ خداون کے پاک روح کا مسا ہے اس کی حضوری ہے خدا کی مچودگی ہے جس نے دعوت کو یہ طاقت بکشی وہی خدا آج مجھے اور آپ کو ہر سننے والے کو یہ طاقت بکشنا چاہتا ہے دعوت تین مرتبہ مسا کیا گیا پہلے گھرانے سے لادہ ہوا وہاں چوشک اللہ کیا گیا بھائیوں میں سے پھر وہ یہودہ کا بادشاہ بنا تیسری بار یرشلم کا بادشاہ بنا تیسری بار اسرائیل کا بادشاہ بنا اگر وہ پہلی مرتبہ پہ ایک قائم نہ رہتا تو وہ تیسری درجہ تک پہنچ نہیں سکتا تھا میرے عزیزو آپ نے مسا کی یہ جانے کو سنبھال کے رکھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا درجہ بھڑ جائے موت کی وادی کا اس کو تجربہ کس طرح سے ملا موت کی وادی میں اترنے کی دلیری کیسے ملی موت کی وادی میں فتح مندی اس کو کیسے ملی ان سب کے پیچھے خدا مند کی حضوری ہے ان سب کے پیچھے اس کا مسہ کیا جانا ہے اسرائیل کا بادشاہ بننے کا کیا بھید ہے اس کا مسہ کیا جانا وہ چنا گیا اگر آپ چنے گئے ہیں تو یاد کریں اس بات کو کہ اس کو بھی خدا نے چنا وہ آپ کو بھی چنتا ہے یہ ہنہ پندرہ باب کے اندر ایک بات لکھی ہے میں نے تمہیں چن لیا ہے تمہیں مقرر کیا ہے تاکہ جا کر پھل لا اور تمہارا پھل قائم رہے چنے جانا مقرر کیے جانا بھیجے جانا دعوت چنا گیا مقرر کیا پھر پورے پھر پورے ملک کا جب وہ بادشاہ بنائے تا پھر وہ بھیجا گیا ہے ایک بادشاہ ان کے درمیان ہے لیکن آج ہمارے درمیان وہ ہے جو دو سے بھی بڑا بادشاہ ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور اس کی حضوری ہمیں ہر شیر اور ریچ اور جاتی جولیت پر ہمیں غلبہ دیتی ہے نامید نہ ہوں بادشاہوں کا بادشاہ ہمارے ساتھ ہے اپنی انکھوں کو بند کریں خدا مند آج جتنے لوگوں نے تیری آواز کو سنائے آئے خدا مند ان کو وادی کے اندر فتح مندی بکش یہ موت سے نگل کر زندگی میں داخل ہو جائیں خدا مند رب الفاجی ہے جو ہمیں فتح مندی بکشتا ہے تیری حضوری جو دعوت کے ساتھ تھی آج وہی حضوری ان سب کے ساتھ ہو تمام چھننے والوں کے ساتھ ہو تاکہ خدا مند ان کی زندگی کے اندر جو موت کی وادی ہے اس کے اندر ان کو غلبہ ملے ان کو فتح مندی ملے ازاد کر گناہ جو جاتی جولیت کی طرح زندگی میں بیٹھا ہے خوف زدہ کرتا ہے ان کو غلبہ دے اور خدا مند ان کی زندگی میں کبھی کمی نہ رہے خدا مند میرا چپان ہے ہم سب کا چپان ہے ہمیں کمی نہیں ہوگی خدا مند ان کی زندگیوں کی سننے والوں کی ساری کمیاں دور ہو جائیں برکت پر برکت دے یسو مسیح کے نام سے آمین موسیقی